عظم رحمان کی طرف جنہوں نے اسی حوالے سے طلبہ و طالبات سے باتشت کی ہے کیونکہ جامعہ کے مالی بوران کا اثر طلبہ کی فیسوں، خوستل قرائے اور باقی اخراجات پر بھی پڑا جس سے طلبہ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا طلبہ کی اینئے مسائل کو لے کر عظم رحمان نے جو ان سے باتشت کی آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی بالکل جیسے کہ یونیورسٹی آف پشاور جامعہ پشاور جو ہے آج کل مالی بوران کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف انتظامی امور جامعہ کے وہ متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اس کا جو ہے ڈائریک اثر طلبہ پر بھی پڑھ رہا ہے طلبہ کو مختلف جو ہے ہم دیکھنے کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جس پہ اکثر بار جو طلبہ ہیں جامعہ پشاور کے وہ سرا پہ اتجاج بھی تھے انہوں نے اتجاج بھی ریکارڈ کروایا تو آج ہم جامعہ پشاور میں آئے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہیں جو طالب علم ہیں ان سے ان کے مسائل خود وہ بتائیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں تو ہمارے ساتھ چند طالب علم یہی پہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جامعہ پشاور آج کل مالی بوران کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے آپ پہ کیا اثر پڑھ رہے ہیں آپ یہی پہ جیسے کہ آپ نے بتا ہے ہاؤسٹل میں رہتے ہیں قرائے زیادہ ہوئے ہیں فیز زیادہ ہوئی ہے کیا کہ نہ چاہیں دیکھیں جب ایچی سی کے بجٹ پہ کٹ لگے گا تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس یونیورسٹری کے سٹیک ہولڈرز طلب آئی ہیں تو اس کا سارا بوجھ طلب آئی کے اوپر آئے گا اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تین چار سالوں میں پشاور یونیورسٹری کی فیصوں میں کل ملا کے تقریباً ایک سو بیس فیصد سے لے کے ایک سو چالیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے اس طرح ہاؤسٹل کی فیص اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی تقریباً ایک سو فیصد اضافہ ہوا ہے اس کیمپس کی چار دیواری میں دیگر یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جن کی فیص سالانہ بارہ اور تیرہ ہزار روپے ہیں جبکہ پشاور یونیورسٹری کی فیص چتیس ہزار روپے ہیں یونیورسٹری جو ہے نا مالی بہران پہ ہو تو مین سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ سٹورنٹ ہیں سٹورنٹ کے جو فی ہوں گے ہاسٹل فی یا ان کے جو سمیسٹر فی ہوں گے تو وہ زیادہ ہوں گے جب وہ زیادہ ہوں گے تو ایک غریب کا بچہ جو ہے نا وہ نہیں پڑے گا اور جب غریب کا بچہ یا پاکستان کے جو عوام ہیں وہ نہیں پڑیں گے تو پاکستان جو ہے نا وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا ابھی مجھے یہ بتیں کہ جیسے کہ کوویڈ نینٹین بھی تھا تو ہاسٹل وغیرہ تو سب کچھ بند کیے گئے تھے کیا اس کی فیصد تو نہیں لی گئی جو بند ہاسٹل اس حوال سے یہ جو ہے نا ہماری جو یہاں پہ سٹورنٹ ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے کچھ نیورسٹی جو ہے نا انہوں نے اس کے جو فی ہیں وہ ریفرنڈ کی ہے لیکن پیشاول نیورسٹی کے جو جو فی لیے تھی وہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے پچھلے سال فیز کیتی تھی اس سال فیز کتنے لیے جب میں دو ہزار پندرہ میں ہاسٹل میں آیا تو اس وقت جو ہے ہاسٹل کی پی ٹونٹی ون تاوزنڈ تھی ابھی یہ فی ٹیسی ون تاوزنڈ تک پہنچ گئی ہے اور جب یہ زیادہ ہوتی ہے تو ہر سال اس پر دس پرسنٹ انگریز ہوتا ہے تو انگریز کے وجہ سے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پیسو کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جرنیٹر اور جو گیس بل ہے وہ چار ہزار روپے سالانہ جمع کراتے ہیں اور جب یہ نیورسٹی ابھی کرائیسز کا شکار ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں وہ بھی خود کریں گے جتنی بھی لائٹ سے وہ بھی لائٹس بھی لگانا سٹوڈنٹ کی ہی ذمہ داری ہے وہ رنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں یہ لائٹس بھی آپ خود لگیں گے کہ لائٹ کوئی بلپ وغیرہ خراب ہوئے وہ بھی اپنے پیسو سے لگتے ہیں بالکل وہ بلپ ہم خود اپنے پیسو سے لگاتے ہیں یہ گزشتہ سال جو ہے پروس نے فیصلہ کر دیا کہ نیورسٹی خسارے کا شکار ہے تو آپ یہ بلپ وغیرہ اور یہ چیز خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہم جب بٹن خراب ہو جاتے ہیں تو خود لاتے ہیں اور پھر ان سے کہہ لیتے ہیں کہ یہ ٹیک کر دو تو وہ آجاتے ہیں آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں مشکلات جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جامعہ پیشاور مالی بہرانوں کا شکار ہے تو جب یونیورسٹی مالی بہران کا شکار ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ طبقہ سب سے متاثر ہونے والا طبقہ ہوتا ہے تو اسی طرح ہم لوگ بھی ملپ متاثر ہوئے ہیں ہمارے فیزوں میں اضافہ ہوا ہے ہوسٹل فی میں اضافہ ہوا ہے تو ملپ اس طرح ہے کہ تھارٹی تھاؤزنڈ پچھلے سال ہمارے ڈپارمنٹ کی فیز تھی تو اب یہ تھارٹی سکس تھاؤزنڈ ہو گئی ہے اب جو نئے آنے والے سٹوڈنٹ سے ان کے لیے فورٹی سے اباؤ ہو چکی ملپ فیزوں میں ایک ملپ اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف ہے کہ چند دن پہلے یونیورسٹی کا نوٹفیکیشن آیا ہے کہ ہم یونیورسٹی مالی بہران کا شکار ہے تو ہم ٹیچرز کا جو سیلری ہے وہ پورا نہیں دے سکتے اس کا حاف دے سکتے ہیں تو جب ٹیچرز کو پورا سیلری نہیں ملے گا وہ سٹوڈنٹ کو دل لگا کہ کس طرح پڑھائے گا تو آپ کی پڑھائی پر اثر پڑھے ٹیچر وہی سے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ انہوں نے انٹرسٹ لینا کم کر دی بیلکل انٹرسٹ لینا کم کر دی میں خود سی آر ہوں میں کلاس کا تو جب سے یہ نوٹفیکیشن آیا ہے تو میں ایک انلائن چکے تعلیم چل رہا ہے تو میں ٹیچرز سے رابطہ کرتا ہوں کہ آپ آج کلاس لے تو وہ ملکہ انٹرسٹی نہیں بہانے بنا رہے ہیں ایک ٹیچر نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارا تو آدھے تھرخہ کم ہو گیا ہے تو آدھے تنخے سے آدھا ہم لوگ پڑھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے تمام تر سٹوڈنٹس کی یہاں پہ باتیں سنی سب مشکلات اپنی آپ کو بتایا تھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آسٹل کی فیز بڑھ گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کھانے کی جو یہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے کینٹین میں جا کے اس کی قیمت بھی بڑھائی گئی ہے اور دیگر تمام تر مشکلات بھی آپ کی طلبہ نے سنی انویسٹی جو خسارے میں جا رہی ہے اس کا ڈریکٹ جو سٹوڈنٹس پہ اس کا اثر ہو رہے ہیں اور یہ سب آپ نے آج کی پشاور میں جو ہے باتیں سنی ہیں جی